جے کے نیوز ٹوڈے دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں رنجیت تھاکور نورتھ اسٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے آج اچھی پرفارمنس کی ہے اس کے بعد سے ہی جو ورکرز ہیں وہ گد گد ہیں اور اس کو لے کر آج پورے ہندوستان میں سیلیبریشنز بھی ہوئی ہیں اور جمہو میں سیلیبریشنز بھی ہوئی ہیں مگر رویندر رینا نے اس طریقے سے ایک بات کہی ہے کہ نورتھ اسٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے تو اپنا پرچم لہرہ لیا ہے مگر اب کشمیر کی باری ہے تو انہی سے بات کریں گے سر آپ بتائیے کہ جو سٹیٹمنٹ آپ نے آج دیا خاص کر اس میں کہا کہ نورتھ اسٹ تو ہماری ہے اب کشمیر کی باری ہے کیسے اس کو دیکھتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی زبردست جیت ہوئی ہے تریپورا میں ناغالینڈ میں اور جہاں میگھالے میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت اچھا پرفارمنس کیا ہے پورے دیش میں جس طرح سے نرینڈر موڈی صاحب نے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام کیا ہے گریب لوگوں کا بھلا کیا ہے عام لوگوں کا بھلا کیا ہے سب کو ساتھ لے کے موڈی صاحب کام کر رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ نارتھ ایسٹ کی جو سٹیٹس یہاں کبھی بی جے پی کے سرپنچ بھی نہیں جیتے ہوتے تھے آج بی جے پی نے وہاں زبردست جیت حاصل کی ہے یہ موڈی صاحب کے جو کام ہیں عام گریب مزدور کسان کی جو بھلای کا کام موڈی صاحب نے کیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ بی جے پی کی زبردست جیت ہوئی ہے مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے نارتھ ایسٹ میں بی جے پی کی جیت ہوئی ہے پورے ملک میں بی جے پی کی زبردست لہر ہے جمہو کشمیر میں جب بھی یہاں اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے یہاں بھی بی جے پی کی زبردست جیت ہوگی یہ سب جو موڈی صاحب نے کام کیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ سارے لوگ موڈی صاحب کے ساتھ جڑے ہیں بی جے پی کے ساتھ جڑے ہیں اور جمہو کشمیر میں بھی موڈی صاحب کی ان سکیموں سے سب کو فائدہ پہنچا ہے ہر شخص کو فائدہ پہنچا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جب بھی یہاں اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے بی جے پی کی زبردست جیت ہوگی اور یہاں اگلا چیف منسٹر بی جے پی کا ہوگا بھارت زندہ پارٹی کا ہوگا جو سٹیٹ پیٹ آج آپ نے دی ہے کئی ہنٹ کر رہے ہیں کہ آنے بہت جلد یہاں پر الیکشن ہوں گے ہم تو چاہتے ہیں بھارتی ہے جنتہ بارٹی جمہو کشمیر میں الیکشنز کے لیے پوری طریقے سے تیار ہے اب یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے لینا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے متعلق بہت جلد الیکشن کمیشن فیصلہ لے گا اور یہاں چناؤ ہو جمہو کشمیر کی راہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کا چیف منسٹر ہوگا جمہو کشمیر میں راہ کتنی مشکل لگ رہی ہے اور خاص کر جس طریقے سے ریزینڈمنٹ اس سمیں پروپرٹی ٹیکس کو لے کے بڑھ رہی ہے انٹی انکروچ میں ڈرائیب کو لے کے بڑھ رہی ہے جو اس سمیں کشمیر میں پندیتوں کی کلنگز ہو رہی ہے یہ تمام مسائل ہم حل کریں گے چاہے ڈیلی ویجرز کا ماملہ ہو چاہے نوائی سی ہو چاہے ریبرے کھیل ریبرے جھنگلات ہو سی آئی سی آپریٹرز ہوم گارڈز ایم جی نرے گا ہو ویڈی سیز کے ممبر ہو جو جو کشمیری پندیت اور آل ریزرگ کٹیگریز یہ تمام مسائل ہم حل کریں گے ہم جنتہ کے بیچ میں ہیں میں ہمیشہ ان اپنے تمام بھائی بہنوں بچوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں ان کی پرابلمز کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکلے میں لڑتا ہوں میرا کام ہے جہاں کہیں کوئی دکت پرابلم ہے اس کا سمادھان کروانا اس لیے میں ہمیشہ اپنی جنتہ کے بیچ رہتا ہوں میں جنتہ کا سیوک ہوں میں جنتہ کا پہرے دار ہوں میں جنتہ کا چوکی دار ہوں میں سب کا بھائی ہوں اس لیے میں سب کے ساتھ مل کر سب کی سمسیوں کے سمادھان کے لیے ہمیشہ کام کرتا ہوں سٹیٹمنٹ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور ایل جی کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آتی ہے کیا اس میں آپ کو لڑا چلیے سب ٹھیک ہو جائے گا سب کے مسئلے حل ہوں گے تو یہ تھے رویدر رہنا پردیش ادیکس بھارتی جنتہ پارٹی اور آج اس طریقے سے نورتھ ایسٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے پرفرمنس کی ہے اس کو لے کر ان سے بات ہو رہی تھی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب بھی جمہو کشمیر میں اسیمبلی کے الیکشنز ہوں گے اور یہاں پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی اپنا پرچم لہرائے گی اور بی جے پی کا چیف منسٹر جمہو کشمیر میں ہوگا کیمرہ مین کاکہ رام کے ساتھ رنجیر تھاکور جے کی نیوز ٹوڈے کے لئے موسیقی